مووی کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے کہ ریز نام کا ایک وائرس پورے سہر میں فیل گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ زومبی میں بدل رہے تھے اور ایک دوسرے کو مار کر کھا رہے تھے پھر ہمیں ایک چھوٹا سا گھر دکھایا جاتا ہے جس میں چھے لوگ تھے جو زومبی کے وائرس سے بچے ہوئے تھے جس میں ایک آدمی ٹون اس کی وائف ایلیس ایک بوڑھا کپل اور دو لوگ اور تھے ایلیس گھر میں بچے ہوئے سامان سے کچھ کھانا بنا رہی تھی ٹون بھار کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھا کیونکہ اس نے اپنے بچوں کو سکول ٹریپ پر فرانس بیجا ہوا تھا دراصل یہ وائرس اسی سے بریٹین میں فیلا ہوا تھا گھر میں سبھی لوگ ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے پورے گھر میں اندیرہ تھا سبھی لوگ آپس میں نہ ہی بات کرتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا سور تھا تب ہی ان کا کوئی دروازہ جوڑ جوڑ سے کھٹ کھٹ آنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ پلیز مجھے اندر آنے دو دروازہ کھول دو اور مجھے بچا لو دراصل یہ آب آج ایک دس سال کے چھوٹے بچے کی تھی ٹون دروازہ کھول دیتا ہے بھار ایک بچہ تھا وہ اسے اندر گھر میں لے لیتے ہیں گھر کے بھار دوپیر کا سمیں ہو رہا تھا انہوں نے گھر کے اندر ہی اندیرہ کیا ہوا تھا تاکہ کوئی جومبی انہیں دیکھنا پائے یہ اس بچے کو کھانا دیتے ہیں اور پوستاج کرتے ہیں وہے بچہ بتاتا ہے کہ میرے موم ڈیڈ جومبی من گئے ہیں جو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ مجھے کھانے آ رہے تھے ٹون پوستا ہے کہ کتنے لوگ تھے وہ کہتا ہے کہ بہت سارے گھر میں ایک لڑکی بہت ڈری ہوئی تھی وہ کھڑکی کی تھوڑی سی جگہ میں سے بھار کیوں دیکھتی ہے اسے بہت سارے جومبی ان کے گھر کے طرح پاتھ دکھائی دیتے ہیں تب ہی ایک جومبی کھڑکی کے پاس آ کر اس لڑکی پر عملہ کر دیتا ہے ادھر ادھر بھی بہت سارے جومبی آ گئے تھے جو اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے ایلیس اس بچے کو بچانے کے لیے اوپر کیوں جا رہی تھی ٹون ایلیس سے کہتا ہے تم اس بچے کو چھوڑ دو ہمیں بھاگنا ہے پر وہ بات نہیں سنتی ادھر ہمیں بھوڑا کپل بھارے گھر میں چھپ جاتا ہے مگر وہ بچ نہیں پاتے دوسری اور ایلیس جو بچے کے ساتھ تھی ادھر بہت سارے جومبی آ گئے تھے ٹون ایلیس کو پکارتا ہے ایلیس ادھر میرے پاس آؤ پر وہاں پر اتنے سارے جومبی تھے کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتی تب ہی ہے دیکھ کر ٹون دروازہ بند کر لیتا ہے اور کھڑکی سے کود کر گھر سے باہر بھاگ جاتا ہے ادھر ایلیس جوڑ جوڑ سے پکار رہی تھی کہاں پر ہو ٹون میری مدد کرو بار ٹون کے پیچھے بھی بہت سارے جومبی تھے جو بھوکے اس کی طرف بھاگ رہے تھے ہم ایلیس کو دیکھتے ہیں جس کی آواز مدد کے لیے آنا بند ہو گئی تھی ٹون سرمندگی میں روتا ہوا بھاگ رہا تھا کہ اس نے اپنی وائف کو اکیلہ چھوڑ دیا اس کی مدد نہیں کی آگے جا کر اسے تعلاب میں ایک لڑکا ملتا ہے جو ان کے ساتھ گھر میں رہ رہا تھا ویڈ بڑی میں تعلاب میں گٹ جاتا ہے جومبی اس کو پکڑ لیتے ہیں اور کھڑ کر مار دیتے ہیں ٹون اکیلہ بچاتا جو ناو میں بیٹھ کر جا رہا تھا اب ہمیں ایک مہینے بعد کی کہانی دکھائی جاتی ہے جہاں میں بتایا جاتا ہے کہ جومبی بھوکے رہنے کی وجہ سے دیرے دیرے ختم ہو رہے ہیں پورے سہر میں آرمی فورس کا قبضہ تھا جو اس سارے معاملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے بعد ٹون دکھایا جاتا ہے جسے آرمی والوں نے بچایا ہوا تھا چھ مہینے گوزر جاتے ہیں اب جومبی بھی بہت کم کہیں کہیں پڑ تھے آگے ہمیں ایک ڈاکٹر دکھائی جاتی ہے جو اس وائرس پر سٹڈی کر رہی تھی جو لوگ دوسرے سہروں میں فسے ہوئے تھے انہیں دوارہ سے اپنے گھروں میں لانے کے لیے آرمی پروگرام شروع کر دیتی ہے لیکن سب کو سیف جون میں رہنا تھا نہ کہ اپنے گھروں میں جو کی امریکہ یو ایس آرمی فورس کی نگرانی میں تھا جو لوگ دوسرے سہر میں فسے ہوئے تھے وہ واپس آ رہے تھے انہی میں ٹون کی بچے بھی تھے ڈاکٹر جب ان بچوں کو دور سے دیکھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ آخر ان بچوں کو کیسے سمالا جائے گا ڈاکٹر اب ٹون کے بیٹے کا ٹیسٹ کرتی ہے جس میں وہ دیکھتی ہے اس کی آنکھیں دو کلر کی تھی ڈاکٹر اس سے پوچھتی ہے کہ تمہاری فیملی میں اور کسی کی بھی آنکھیں ایسی ہیں ٹون کا بیٹا کہتا ہے ہاں میری موم کی ٹون جب اپنے بچوں سے ملتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے وہ سیف زون میں آرمی کے ساتھ کام کر رہا تھا اس لئے وہ اپنے بچوں کو اس جگہ پر لے جاتا ہے جہاں پر بے رہ رہا تھا گھر آکا ٹون اپنے بچوں کو اپنی وائپ کے ساتھ ہوئے ہادسے کے بارے بتاتا ہے رات میں ٹون کے بیٹے کو اپنے موم کے درابنے سپنے آ رہے تھے اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے موم کا چہرہ بھولتا جا رہا ہے اگلی دن جب ٹون کام پر چلا جاتا ہے تو پیچھے سے ٹون کے بچے سیف جون سے نکل بکر بھاگ گئے تھے اور بھاگتے بھاگتے اپنے گھر پہنچ گئے تھے تاکہ وہ اپنے موم کی تصویر لے سکیں تب یہ آرمی کو بھی ان کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ دو بچے سیف جون سے بھاگ گئے ہیں مگر کچھ دیر بعد دونوں بچے اپنے گھر پڑتے گھر پر ٹون کی لڑکے کو گھر کے اوپر والے ایسے سے عجیب آواز آ رہی تھی وہ اوپر جاتا ہے تو اسے اپنی موم ملتی ہے جسے ٹون جومبی کے بھی چھوڑ گیا تھا ٹون کا بیٹا اپنی موم کو گلیس لگا لیتا ہے دونوں بہن بھائی جب گھر سے باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آرمی کی فوج تھی جو انہیں سیف جون میں دوبارہ لینے آئی تھی وہاں تینوں کو کورنٹین میں رکھا گیا ایلیس کو لیب میں باند کر رکھا جاتا ہے ڈاکٹر اس کا بلڈ ٹیسٹ کرتی ہے وہ پتہ کرنا چاہتی تھی کہ کہیں ایلیس بھی جومبی کے وائرس سے انجیکٹڈ تو نہیں تب ہی ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے کہ ایلیس انجیکٹڈ تو ہی تھی پر اس کا ایمینٹی پاور اتنا پاورفل تھا کہ اس پر جومبی وائرس کا اثر نہیں ہوا اس لیے ابھی تک جومبی بھی نہیں بنی تھی مگر کوئی اس کے پاس گیا تو وہ ایلیس سے انجیکٹڈ ہو سکتا ہے اس لیے آرمی جنرل اسے مارنے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ایلیس سب کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے ڈاکٹر جنرل کو سمجھاتی ہے کہ ہم ایلیس کے بلڑ سے اس وائرس کی ویکچین بنا سکتے ہیں ادھر جب ٹون کو یہ سب بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی بائپ جندہ ہے تو وہ اپنے بچوں کے پاس آتا ہے مگر ٹون کے بچے اس پر غصہ تھے اور کہتے ہیں کہ ڈیڑ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ مر گئی اور جومبی بن گئی تو وہ کیسے زندہ ہیں ٹون اپنے بچوں سے بہت ڈرا ہوا تھا کیونکہ وہ خود ہی جانتا تھا کہ وہ اپنی بائپ کو اکیلہ چھوڑ کر بھاگا تھا اس لیے سب سے پہلے وہ ایلیس کے پاس جاتا ہے اور رو کر اس کے سامنے معافی مانتا ہے اب جیسے ہی وہ اس کے اور تھوڑا قریب جاتا ہے ایک دم سے چلانے لگتا ہے اور جومبی میں بدل گیا تھا ایلیس اس کی ایسی حالت دیکھ کر مدد کے لیے چلانتی ہے پر وہ اسے بھی بڑی خطرناک تریشکی سے نوچ کر مار دیتا ہے پھر اس کے بعد بھاڑ جا کر آرمی کے لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے ڈاکٹر ٹون کے بچوں کو لے کر سیف جون میں بھاگ دی ہے مگر ٹون سیف جون کی طرف بھی آ جاتا ہے اور لوگوں کی آواز سن کر دھرابازی کو توٹنے لگتا ہے ٹون کا بیٹا یہ دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ایک ایسی بینٹ میں جا کر چھپ گیا تھا نیچے سے لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی ٹون انہیں کٹ کر جوم بھی بنا رہا تھا اور جوم بھی بننے والے لوگ دوسرے لوگوں کو جوم بھی بنا رہے تھے سبھی جگہ حل چلتی سبھی لوگ جان بچا کر یہاں سے بھاگنا چاہتے تھے پھر سنائے پر کوئلٹ کیا جاتا ہے مگر ان کے لیے یہ بہت مشکل کام تھا کیونکہ انہیں نہیں پتا چلپا رہا تھا کہ کون جوم بھی ہے اور کون انسان ہے تو آرمی جنرل ان سے کہتا ہے کہ سبھی کو مار دو یہ بات ایک دوسرے سنائے پر کوئجیب لگتی ہے وہ لوگوں کو بچانا چاہتا تھا ایک بیکتی ٹون کے بیٹے کو ایک کمرے میں لے آتا ہے جہاں اسے اپنی بہن اور ڈاکٹر ملتی ہے ان کے علاوہ یہاں پر بہت سے لوگ تھے بوڑی عورت بھار کا نظارہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے تب یہاں پر ٹائل نام کا ایک سنائے پر آ جاتا ہے جو ان کو یہاں سے چلنے کو کہتا ہے کیونکہ یہاں رکنا خطرے سے کھالی نہیں ہے جب وہ یہاں سے جانے لگتے ہیں تو ان پر بھی آرمی فائر کر دیتی ہے جس وجہ سے بوڑی عورت مر جاتی ہے ٹائل کے ساتھ ڈاکٹر اور ٹون کے بچے تھے تب ہی ٹائل کے پاس اس کی دوست کی کول آتی ہے جو آرمی میں تھا وہ کہتا ہے کہ پورے سہر کو بوم سے اڑانے کو اڈر ملا ہے اس لئے میں تمہیں ایک لوکیشن بتا رہا ہوں تم وہاں پر ملو میں تمہیں بچاتا ہوں اب یہ سب ٹرنل کے راستے سے وہاں سے بہار آتے ہیں تب ہی وہاں سیپ زون میں بہت بڑا دماغہ ہوتا ہے آرمی نے پورے سیپ زون کو بوم سے اڑا دیا جس سے اس ایریا میں جو انسان اور جومبی تھے وہ مارے گئے ٹائل ڈاکٹر اور ٹون کے بچوں کو لے کر لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے وہیں پر اس کا دوست ہیلیکوپٹر لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے ٹائل تمہارے پیچھے بچے ہوئے جومبی پڑے ہوئے ہیں ٹائل کا دوست دیکھتا ہے کہ ٹائل کے ساتھ ڈاکٹر اور ٹون کے بچے ہیں تو وہ ٹائل سے کہتا ہے کہ ٹائل مجھے بس تمہیں بچانے کو کہا ہے اگر میں نے ان کو بھی بچایا تو آرمی والے مجھے مار دیں گے ٹائل اپنے دوستوں کے ساتھ اکیلے جانے سے منع کر دیتا ہے وہیں ان تینوں لوگوں کی جان بچانا چاہتا ہے وہ اپنے دوستوں سے اکیلے واپس جانے کو کہتا ہے تب ہی ان کے پیچھے بہت سارے جومبی پڑ گئے تھے یہ سبھی سہر کی طرف بھاگ جاتے ہیں آرمی والوں نے سہر میں جہریلی گیش سوڑی ہوئی تھی جہاں پر عام انسان سانس نہیں لے سکتا تھا تو یہ چاروں ایک گاڑی میں چھپ جاتے ہیں ان کی گاڑی کے پاس آ کر وہ جومبی ان پر حملہ کر لیں رگتے ہیں مگر وہ سبھی جہریلی گیش سے مر جاتے ہیں پیچھے آرمی کے لوگ بھی تھے جو جومبیز کو مارتے آ رہے تھے ٹائل جس گاڑی میں بیٹا ہوا تھا وہ سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی تو ٹائل گاڑی سے نکل کر اس میں دھکا دینے لگتا ہے آرمی والے اسے دیکھ لیتے ہیں وہ اسے انجیکٹڈ سمجھ کر مار دیتے ہیں ڈاکٹر ٹون کے بچوں کو گاڑی میں لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے اوٹرلن تک پہنچ گئی تھی مگر راستے میں انہیں ٹون مل جاتا ہے جو ڈاکٹر پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے ٹون کے بیٹا بیٹی الگ ہو جاتے ہیں پھر ٹون اپنے بیٹے پر حملہ کر دیتا ہے مگر ٹون کے بیٹے کے اندر بھی ایلس کی طرح طاقت تھی اس لئے بھے جومبی میں نہیں بدلتا تب ہی ٹون کی بیٹی پیچھے سے اپنے ڈیڈ کو گن سے مار دیتی ہے اب دونوں بہن بھائی سٹیڈیم میں پہنچ جاتے ہیں جن کے پاس وہیں ٹائل کا دوست آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اسے یہ بچانے چاہیے یا نہیں کہیں یہ انجیکٹر تو نہیں پر یہ انہیں بچا لیتا ہے اور بریٹین سیر سے باہر لے جاتا ہے پھر ہم اٹھائیس دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ بچے ہوئے جومبی پیرس سیر پر حملہ کر دیتے ہیں ٹون کے بچے کہاں گئے یہ ہمیں نہیں بتایا جاتا اسی کے ساتھ اس مووی کی کہانی ہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو مووی کیسی لگی اگر ہماری مووی آپ کو اچھی لگی ہو تو مووی کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکراب ضرور کریں